لیسن نمبر تھرٹین کا ہمارا یہ لیبل کا پروجیکٹ ہے کہ اگر کوئی آپ لیبل بنائیں گے اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو وہ کس طریقے سے بنائیں گے اور کون سی باتیں اس میں آپ کو خیال رکھنے کی ضروری ہیں اس کو ہم زوم ان کر کے دیکھ لیں گے پہلے جو ہمارا پگنٹ لیبل کا ایک لیبل بنا ہوا ہے جو بیسک لیبل کا ایک لیبل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبل کا سائز ہے ہائٹ اور ویٹ آپ کو اس میں آپشن ہے کہ آپ کوئی بھی ہائٹ اور ویٹ رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی کسی باٹل کا کسی باکس کا کسی بھی قسم کا لیبل بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئے کوئی بھی نام آپ کو اس کے لیے ریسائیڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ بھی اس میں آپ انگلیش یا اردو کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ نے بس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے آپ کا کورنس کے اتنا قریب نہ جائے کہ وہ کٹنگ کے اندر اس کے کٹنے کا امکان ہو اور جو پروڈکٹ اس کے بارے میں آپ لیبل بنا رہے ہیں اس کا نام جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس کے بارے میں اس کے کانٹیکٹ انفرمیشن وغیرہ جیسے ہم لیبل پر دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے لئے آئیڈیا ہی کیے کہ آپ کسی بھی لیبل کو لے سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کئی قسم کی پروڈکٹس ہوں گی جیسے بسکٹ کے ڈبے ہوتے ہیں جیم کی بوٹلز ہوتی ہیں ہنی کی بوٹلز ہوتی ہیں یا کوئی بھی آپ میڈیسن کی بوٹل لے سکتے ہیں اس کے لیبل کو آپ دیکھ کے آئیڈیا کر سکتے ہیں پر شکہ آپ کسی پروڈکٹ کا نام بھی اس میں جو آپ کے سامنے ہو آپ اسی پروڈکٹ کا نام لکھ دیں اس سے بھی کیونکہ مقصد ہمارا پروڈکٹس کو بنانے کا یہ ہے کہ آپ اس کو جان جائیں کہ آپ ان ساری آپشنز کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے اب یہ ہمارے پاس نیچے جو لیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیبل کی ایک ایڈوانس شکل ہے زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس پچھلا لیبل ہے یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اسی لیبل کی ایک ایڈوانس شکل ہے یعنی بہت زیادہ جو ہے اس میں کام ہوا ہے کیونکہ یہ ایڈو بی فوٹو شوپ کے اندر کافی سارا کام اس کے اندر ہوا ہے کورل جو ہے وہ بیٹ مائپ کو اس طریقے سے ہنڈل نہیں کر سکتا نہ ہی کورل جو ہے وہ اپلیکیشن ہے بیٹ مائپ کو ہنڈل کرنے کے لیے وہ انفیکٹ ہائی ویکٹر بیسٹ جو یہ ٹیکسٹ اور باقی سائی چیزوں کو اچھے طریقے سے ہنڈل کرتی ہے جو ہم نے پیچھے کور کی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ ایڈوانس لیبل کا ایک لیبل ہے اگر آپ اچھے طریقے سے کورل رو کو استعمال کرنا جان جائیں گے تو آپ اس طرح کے لیبل بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ڈوبی فوٹو شاپ کا جو ہمارا کورس ہے وہ بھی آپ نے کیا ہو گئے اس کے اندر کافی ڈیٹیئرس بارے ہیں بتائی گئی ہے کہ بیٹ مائپ کے ساتھ ہم نے کس طریقے سے ہنڈل کرنا ہے تو لیبل بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی کمپلشن آپ کے اوپر نہیں ہے کہ کوئی خاص سائز کا آپ نے لیبل بنانا ہے ہائٹ ویٹھ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں سرویشی کے خیال رکھیں کہ ٹیکس جو ہے وہ کورنر سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہو جس پروڈکٹ کا لیبل ہو اس کا نام جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو اس کی کانٹیکٹ انفرمیشن وغیرہ جو اس پہ دی گئی ہو اور وہ واضح ہو اب ہم جلتے ہیں اپنے اگلے پروجیکٹ کی طرف